ٹوگہل دیڈنٹ اُس پر آپ کی ادمت میں حاضر ہوں کران خان آج ہم بھی موضوعات پر بات کر رہی ہیں وہ ہے ایس بی آر نے مقامی طور پر تیار شدہ لگجری گاڑیوں پر 25 فیصد سیلز ٹیکس آئیت کر دیا سونے کی قیمت میں اضافہ جاری سونے کی قیمت میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے ایس بی آر نے پرچون پروشوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تیاری شروع کر دی ہے ناظر نے ایس پی آر نے مقامی طور پر تیار شدہ لگجری گاڑیوں پر 25 فیصد سیلز ٹیکس آئیت کر دیا ہے فیڈرال بیرو آف ریوی آر نے مقامی طور پر تیار ہونے والی لگجری گاڑیوں پر 25 فیصد سیلز ٹیکس آئیت کر دیا ہے ایس پی آر کی جانت سے جاری کے جانے والے سرا کے مطابق یہ سیلز ٹیکس 1200 سی سی اور اس سے بڑی گاڑیوں پر آئیت کیا گیا ہے جبکہ چالیس لاکھ روپے یا اس سے زیادہ مالیت کی گاڑیوں پر بھی یہ ٹیکس آئیت ہوگا FBR ذراعہ کے مطابق مقام طور پر تیار ہونے والی ڈبل کیون گاڑیوں پر بھی پچیس پیسر ٹیکس آئیت ہوگا جبکہ مقام طور پر تیار ہونے والی SUV اور CUV گاڑیوں اور درامتی گاڑیوں پر بھی یہ ٹیکس پہلے سے آئیت ہے FBR ذراعہ کے مطابق اس SRO سے ٹیکس کی مجموعی شراح میں اضافہ نہیں ہوگا بہنکہ اس نے مطلب ٹیکسوں کی شراح ایڈجسٹ کی گئی ہے مجموعی سونے کی فی تولہ قیمت میں سولہ سو روپے کا اضافہ ہوا ہے آل پاکستان جیمز اینڈ جیلرز اسوسییشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں سولہ سو روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد فی تولہ سونہ دو لاکھ تیس ہزار دو سو روپے کا ہو گیا ہے اسوسییشن کے مطابق دس گراؤ سونے کا بھاؤ بھی تیرہ سو بھتر روپے اضافہ سے ایک لاکھ اسی ہزار نو سو تیرہ روپے ہو گیا ہے آل پاکستان جیمز اینڈ جیلرز اسوسییشن کے مطابق آدمی بازار میں سونے کا بھاؤ اٹھارہ ڈالر اضافہ سے دو ہزار اکسو پیشاسی ڈالر سی اونس ہے جانجی ریئی کی سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے گزشتہ روز بھی سونے کی سی دولہ قیمت میں چار سو بھتر روپے کا اضافہ ہوا تھا ذرائع کے مطابق پیڈرل بیرو آف ریوینیو نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ختمی تیاری شروع کرتی ہے جس کے تحت پرچون فروشوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا ایف بی آر کے ذرائع کے مطابق پچپن لاکھ پرچون فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا اور چھوٹے سے چھوٹا دکاندار بھی ٹیکس نیٹ میں شامل ہوگا ذرائع کے مطابق مہکمے کے پاس پہر سے موجود ہے اور ان کی سکروٹنی بھی ہو چکی ہے ٹیکس نیٹ میں آنے والے تمام دکاندار نے مالی سال سے ٹیکس گوشوارے جمع کروائیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے دکاندار بھی ہیں جن کی مہانہ لاکھ روپے کی سیل ہے ان دکانداروں کا رہن سے ہم گھر گاڑی ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں ٹیکس نیٹ میں نہ ہونے کی وجہ سے ہر بار آئی ایم ایس کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ جس طرح بجلی اور گیس چوری کے خلاف آپریشن ہوا یہ آپریشن بھی اسی طرح کا ہونے ہی جارہا ہے خیال رہے کہ بینل اقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایس نے فیرل بارڈ آف ریوینیو ایف بی آر سے استفسار کیا ہے کہ تیس لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے پرشون فروشوں کی سکیم کا نفاظ کب کیا جائے گا پروگرام ہیڈن ٹوٹ سے اب تک لیے اتنا ہے مزید چھپے سچا ہیاں اور حقیقتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے ہیڈن ٹوٹ موسیقی